ابوالکلام آزاد بھارتی سیاستدان مصنف اور وزیر تعلیم جیہاں مولانا ابوالکلام محیددین احمد آزاد پیداش گیارہ نومبر اٹھارہ سٹھاسی عیسوی وفات بائیس فروری انیس وٹھاون یعنی آج ان کی یوم وفات ہے آزاد ہند کے پہلے وزیر تعلیم اور قومی رہنما تھے مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محیددین احمد تھا ان کے والد بزرگوار محمد خیر الدین انہیں فیروز بخت کہہ کر پکارتے تھے مولانا اٹھارہ سو اٹھاسی میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے والدہ کا تعلق مدینہ سے تھا سلسلے نصف شیخ جمال الدین افغانی سے ملتا ہے جو اکبر آزم کے عہد میں ہندوستان آیا اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی ناظرین اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں آزاد کے والد کو ہندوستان سے ہجرت کرنی پڑی کئی سال عرب میں رہے مولانا کا بچپن مکہ معظمہ اور مدینہ میں گزرا اتدائی تعلیم والد سے حاصل کی پھر جامعہ ذرمس چلے گئے چودہ سال کے عمر میں علوم مشرقی کا تمام نصاب مکمل کر لیا تھا مولانا کی ذہنی صلاحیتوں کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ انہوں نے پندرہ سال کے عمر میں مہوار جریدہ لسان و صدق جاری کیا جس کی مولانا الطاف حسین حالی نے بھی بڑی تعریف کی انیس سو چودہ اسوی میں الہلال نکلا یہ اپنی طرز کا پہلا پرچہ تھا ترقی پسند سیاسی تخیلات اور عقل پر پوری اترنے والی مذہبی ہدایت کا گہوارہ اور بلند پایا سنجیدہ عدب کا نمونہ تھا مولانا با ایک وقت امدہ انشاء پرداز چادو بیان خطیب بے مثال صحافی اور ایک بہترین مفسر تھے اگرچہ مولانا سیاسی مسلک میں الانڈیا کانگریس کے ہمنوا تھے لیکن ان کے دل میں مسلمانوں کا درد تھا یہی وجہ تھی کہ تقسیم کے بعد جب علیگر مسلم یونسیٹی کے وقار کو صدمہ پہنچا پہنچنے کا اندیشہ ہوا تو مولانا آگے بڑھے اور اس کے وقار کو ٹھےس پہنچانے سے بچا لیا مولانا ابوالکلام آزاد آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے ان کی یوم پیداش گیارہ نومبر اٹھارہ سو اٹھاسی کو ہندوستان میں قومی یوم تعلیم منائے جاتا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے ہندوستان میں یہ ادارے منصوب ہیں ناظرین بھارت کی سیاست میں مشہور معروف اور مقبول ناموں میں سے مولانا آزاد کا نام تھا بھارت کے عظیم لیڈروں میں مولانا کا شمار ہوتا تھا انڈین نیشنل کانگریس ورککنم بیٹی کے لیڈر کے عہدے کے ساتھ ساتھ پارٹی کے قومی صدر بھی کئی مرتبہ منتخب ہوئے مولانا آزاد کو بسوی صدی کے بہترین اردو مصنفین میں سے ایک سمجھا جاتا ہے مولانا آزاد نے کئی کتابیں لکھی جن میں غبار خاطر انڈیا ونس فریڈم تذکیہ ترجمان القرآن سے ریفہ رہستے ہیں اس کے رہاوہ الحلال نام اردو کا ہفتر اوزہ اخبار جولائی 1912 میں کلکتے سے جاری کیا ناظرین اگر ہم بات کریں غبار خاطر کی تو غبار خاطر مولانا آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے یہ تمام خطوط نواب صدریار جنگ مولانا حبیب الرحمان خان شروانی رئیز بھیکمپور زلہ علیگر کے نام لکھے گئے یہ خطوط قلعہ احمد نگر میں 1912 تا 1945 اسوی کی درمیان میں زمانہ اسیری میں لکھے گئے مولانا کا زندگی کا ایک بڑا حصہ قید و بند میں گزرا مگر اس بار قلعہ احمد نگر کی اسیری ہر بار سے سخت تھی کیونکہ اس بار نہ کسی سے ملاقات کی اجازت تھی اور نہ کسی سے خط و کتابت کرنے کی اس لئے مولانا نے دل کا غبار نکالنے کا راستہ ڈھونڈ نکالا اور خطوط لکھ کر اپنے پاس محفوظ کرنا شروع کر دیئے مولانا ابو الکلام آزاد نے خود اسی مناسبت سے ان خطوط کو غبار خاطر کا نام دیا ہے اور خط غبار منحی اصلی غبار خاطر سے اسے تعبیر کیا ہے ایک خط میں شروانی صاحب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں جانتا ہوں میری صدائیں آپ تک نہیں پہنس سکیں گی تاہم تبع نالا سنج کو کیا کروں کہ فریاد شیون کے بغیر رہ نہیں سکتی آپ سن رہے ہوں یا سن نہ رہے ہوں میری ذوق مخاطبت کے لئے خیال بس کرتا ہے کہ روح سخن آپ کی طرف ہے اردو گہتر اوزہ اخبار جسے مولانا ابو الکلام آزاد نے جولائی انیس سب بارہ میں کلکتے سے جاری کیا ٹائپ میں چھپتا تھا اور تصاوید سے مزین ہوتا تھا مصری اور عربی اخبارات سے بھی خبر ترجمہ کر کے شائع کی جاتی تھی مذہب سیاسیات معاشیات نفسیات جغرافیہ تاریخ عدب اور حالات حاضرے پر میریاری مزامین اور فیچر چھپتے تھے تحریک خلافت اور سویل نافرمانی کا زبردست مبلغ و معید تھا الحلال پریس سے دو ہزار روپے کی زمانت طلب کر لی اس کے بعد اٹھارہ نومبر انیس سو چودو کا مزید دس ہزار روپے کی زمانت طلب کر لی گئی جو جمعہ نے کرائی جا سکی اور اخبار بند ہو گیا انیس سو سیتی ستائیس میں الحلال پھر نکلا مگر صرف چھ ماہ کے لیے پہلی جنگ عظیم کے دوران میں ان کی اشارت پچیس ہزار تک پہنچ گئی تھی اور جو زبان کے پہلا باتصویر سیاسی پرچہ تھا جو اپنی عالی تزہین و ترتیب ٹھوس مقالوں اور تصاویر کے لحاظ سے صحافتی تقنیق میں انقلاب آفری تبدینیاں لیا ناظرین مولانا ابوالکلام آزاد کی افاد انتر سال کے عمر میں بائیس فروری یعنی آج ہی کے دن انیس سو اٹھاون کو ہوئی اور آپ کا مزار دہلی میں جامعہ وزید کے قریب ہے آغا شورش کاشمیری مرحوب نے ابوالکلام آزاد کی افاد پر یہ شہر آفاق نظم کہی عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ عشقہ آستی نہیں ہے زمین کی رونک چلی گئی افق پہ مہر مبی نہیں ہے تیری جدائی سے مرنے والے وہ کون ہے جو حضی نہیں ہے مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے اگرچہ حالات کا سفینہ اسیر گرداب ہو چکا ہے اگرچہ حالات کا سفینہ اسیر گرداب ہو چکا ہے اگرچہ مجدھار کے تھپیڑوں سے قافلہ ہوش کھو چکا ہے اگرچہ قدرت کا ایک شہکار آخری نین سو چکا ہے مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے زبان کا زور بیاں گیا ہے اتر گئے منزلوں کے چہرے امیر کیا کاروان گیا ہے مگر تیری مرگ نا کہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے مگر تیری مرگ نا کہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے یہ کون اٹھا کے دیر اکابہ شکست دل خستگام پہنچے یہ کون اٹھا کے دیر اکابہ شکست دل خستگام پہنچے جھکا کے اپنے دلوں کے پر چم خواص پہنچے عوام پہنچے تیری لحد پہ خدا کی رحمت تیری لحد کو سلام پہنچے تیری لحد پہ خدا کی رحمت تیری لحد کو سلام پہنچے مگر تیری مرگ نا کہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے مگر تیری مرگ نا کہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے ناظرین مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن پریس کیجئے اور اپنی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے